محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فون پر اپنی اہلیہ سے اپنی بیویے سے بات کرتے ہیں تو پھر پیشاب کے راستے سے سفید پانی نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل ٹوٹتا ہے یا نہیں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں اور کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ہوتی ہے منی اور ایک ہوتی ہے مزی اور ایک ہوتی ہے ودی انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل میں کسی دن ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی فیل وقت آپ یہ سمجھ لیجیے کہ فون وغیرہ پر بات کرنے سے یا پھر غلط چیزوں پر نظر ڈالنے سے یا پھر جو ہے کچھ غلط سوچ کی وجہ سے غلط باتیں ذہن میں آنے کی وجہ سے جو سفید پانی پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے وہ عام طور پر وہ مزی ہوا کرتی ہے اور مزی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں لگتا ہے اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے البتہ غسل نہیں ٹوٹتا ہے اب وہ چاہے ایک بودھ نکلے یا ایک ہزار بودھ نکلے اگر مزی ہے تو اس کی وجہ سے غسل نہیں ٹوٹے گا ہاں وضو ٹوٹ جائے گا اور جس کپڑے پر کپڑے کے جس حصے پر وہ لگا ہوا ہے اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا اب ایک چیز اور سماعت کر لیں کہ یہ مزی جو نکلتی ہے یہ نجاست غلیظہ ہے نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک درہم سے کم ہو ایک درہم جیسا کہ میں نے کئی بار ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ ہمارے یہاں جو پرانا ایک روپے کا سکھا چلتا تھا اس کی جو گولائی ہے وہ ایک درہم کے تقریباً برابر برابر ہیں تو اگر ایک درہم کے برابر لگا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا دھونا یہ واجب ہے اگر اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز کو دھونا یہ واجب ہے اور اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کو دھونا فرض ہے یعنی اگر اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لیا تو نماز ہوگی ہی نہیں اور اگر ایک درہم سے کم ہے تب بھی اس کا دھونا سنت ہے یعنی بغیر دھوئے اگر کسی نے نماز پڑھ لی ایک درہم سے کم لگا ہے بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی البتہ دھو لینا یہ سنت ہے اب اس میں ایک چیز اور سماعت کر لیں کہ اگر ایک ہی جگہ پر ایک درہم کے برابر پھیل کر لگ گیا ہے تب تو آسانی ہو جاتی ہے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ زیادہ لگ گیا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بودھ ادھار پھر ایک بودھ ادھار ایک بودھ ادھار ایک بودھ ادھار اس طرح آٹھ دس بودھیں رہتی ہیں تو اس کا حوالے سے ہمارے علمائی کرام فرماتے ہیں ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کئی بودھ لگے ہوئے الگ الگ جگہوں پر اس کو اگر ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو وہ ایک درہم کے برابر پہنچ جائے گا تب بھی اس کا حکم یہی ہے کہ اگر ایک درہم کے برابر پہنچ رہا ہے تو دھونا واجب ایک درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے ایک درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہے تو یہ ایک تفصیل ہے بہت سارے لوگوں کو اس کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ سے بات کرتے ہیں یا پھر جو کچھ ذہن میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں یا پھر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں تو پیشاب کے راستے سے سفر پانی نکل جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے وضوح ٹوٹا ہے جہاں لگا ہوا ہے وہ کپڑا اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے پورا کپڑا بھی نہیں جہاں لگا ہوا اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے ہاں غوصل نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کے حوالے سے کئی ساتھیوں نے پوچھا تھا تو میں نے چاہا کہ اس کو ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا تھے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں آ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ